سبھی ساتھیوں کے نمسکار اس وقت کی وڈی خوار عتیق احمد کی پتنی سائستہ فروین کو لے کر آئی ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں سائستہ فروین اور گھڑو مسلم دونوں ہی اتر پردیش پلیس کے لیے بڑے سردرد بنے ہوئے ہیں تاجہ جان کر ایک مطابق یہاں پر سائستہ فروین پر ایک نیا معاملہ درج کیا گیا ہے ایک نئی ایفائر درج کی گئی ہے اور اس کے تحت گنگسٹر ایکٹ کے تحت اب انہیں ایک مافیا گھوشت کر دیا ہے اور مافیا گھوشت ہونے کے ساتھ ہی اتر احمد کی جو پتنی سائستہ فروین اب اس کے تحت کچھ بڑا ہونے والا ہے یہاں پر اب بڑی کاربائی ہوگی یہ بڑی خبریں سامنا رہی ہے پولیس کو جو جان کر لگی تھی اس کے حساب سے ہم آپ کو باتانا چاہیں گے کہ ایک ساویر نام کا سوٹر ہے جو کی امیس پال ہتیا کانڈ کا مکھی آروپی بھی ہے اور اس پر پولیس نے پانچ سلاک روپے کے نام بھی گھوشت کر رہا تھا ہے وہی سوبر ساتر ہے جو اتیق احمد کی پتنی سائستہ فروین کے ساتھ ہمیں سا رہتا ہے یہ جان کر ہی جب لگی تھی جب پولیس نے چھاپا ماری کی تھی اور پولیس نے جب چھاپا ماری کی تھی وہ تھی دو مائی کو آتین جفر نام کا ایک سکس تھا آتین جفر نام کا سکس کے گھر پر ہی ساویر شوٹر کے ساتھ اتیق احمد کی پتنی سائستہ فروین ٹھیری تھی لیکن یہ آتین کون ہے آتین دوستو جو اتیق احمد کا بیٹا ہے اس کا ہی دوست ہے یہ آتین اور اس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور اب پوستاج جاری کی رہی ہے اور سائستہ کے ٹھکانوں کے بارے میں اس سے اب جبردست پوستاج کی جاری ہے کیونکہ یہاں پر جب مافیا گشت کر دیا ہے تو اب مافیا کو جو بھی سرن دے گا اس کو پولیس چھوڑے گی بھی نہیں بس کی نہیں اس کو پولیس گرفتار ہی کرے گی اور اس کو بڑی سجا بھی مل سکتی ہے اسی کی تحت ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے سائستہ فروین پولیس کو بار بار یہاں پر چکر میں ڈال رہی ہے اور اپنے رستیداروں کے یہاں پر آپس میں مل جل کر گھوم رہی ہے اور اس کے رستیدار بھی سپورٹ کر رہے لیکن اب پولیس سے وہ بکسی نہیں جائیں گے ویسے آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا کہنا ہے سائستہ فروین کا انکرنٹ رو ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ بڑی کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ میس پال ہتھے کانڈ میں بھی وہ بھی ایک مکھے بھومی کا نیوانے والی آروپی ہے اور اب اسے مافیا بھی گھوشت کر دیا ہے تو اس کے تحت کیا بڑی کاروائی آپ کے حساب سے کرنی چاہیے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں مکھے منتری یوگی آدھتنات نے فرسٹ یہ چیتاب نہیں دی تھی کہ مافیاوں آپ کو بکسا نہیں جائے گا بدماسوں اور جو گنڈائی کرتے ہیں ان کو بکسا نہیں جائے گا یہاں پر جو یوگی کا اعلان ہے پر بھی ان کا ایک ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہو رہا تھا جس میں وہ سادھی سامورہ میں سپسٹ دیکھی جا رہی تھی سادھی سامورہ کی وہ ویڈیو سامنے آئی ہیں حالانکہ ان کا لوکیشن ابھی تک پولیس کو پتا نہیں چلا ہے لیکن بڑی خبر پولیس نے یہ دی ہے کہ اب اسے گنگیسٹر ایکٹ کے دیت مافیا گھوشت کر دیا ہے دیتنے کی تازے خبریں بنے رہیے ایس 24 نیوچ کے ساتھ